اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فارماسیٹس ورڈ میرے چینل پہ آپ کو خوش آمدی آج کی ویڈیو ویٹ کف پروڈکٹیف کف یعنی بلغمی خانسی کے پارے میں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بلغمی خانسی یا ویٹ کف کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں بلغمی خانسی کے علاج کے لیے میڈکیشنز میں کون کون سی ڈرگز موجود ہوتی ہیں پاکستان میں ٹین بیسٹ سیرپ بلغمی خانسی کے لیے کون سے ہیں اور امپورٹن پوائنٹ کے بچوں اور بڑوں میں سیرپ کی سیرپ سوتیں ان کی کتنی ڈوز ہونے چاہیے تو یہ سب ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ویڈیو ویڈیو بی ویری انفارمیٹیف ویڈیو کو لاستک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈرائی کف کے بارے میں بتایا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ویٹ کف یعنی بلغمی خانسی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں تو یہ ایسی خانسی ہوتی ہے جس میں خانسنے کے ساتھ ساتھ بلغم بھی ہوتی ہے خانسنے کے ساتھ بلغم آ سکتی ہے یا پھر خانستے وقت آپ کو فیل ہوتا ہے کہ چیسٹ میں بلغم جمع ہوئی ہے یا آپ کے ائر ویڈز میں کہیں بھی ایرٹویشن ہو رہی ہے تو یہ سب بلغم کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی دو ٹائپس ہو سکتی ہیں یعنی کہ ایک ایک ایکیوٹ ہوتی ہے جو کہ تین ہفتے سے کم عرصہ کے لیے رہتی ہو اور دوسری کورونک جو کہ چار سے آٹھ ہفتے تک رہ سکتی ہے ویٹ کف یا پروڈکٹیو کف کی وجودات کیا ہیں تو یہ الرجی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ نزلہ اور زکام کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ نمونیا جو کہ لنگز کا ڈیسارٹر ہوتا ہے برونکائٹس بھی لنگز کا ہی ڈیسارٹر ہے اور دمہ ہو یا پھر کرونک اپسیسی پلمنیری ڈیزیز ہو تو ان سب کی وجہ سے جو ہے وہ پروڈکٹیو کف ہو سکتی ہے یعنی بلغمی خانسی آتی ہے تو یہ ہو گئی وجوہات بلغمی خانسی کے لیے جو سیرپ استعمال کیے جاتے ہیں پاکستان میں یا کہیں بھی کسی بھی ملک میں تو اس میں کچھ چند ڈرگز موجود ہوتی ہیں ایک سب سے پہلا اس میں ایکسپیکٹورینٹس ہوتے ہیں دوسرے برونکو ڈائلیٹرز اور تیسرے میوکولیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں تو ایکسپیکٹورینٹ کا کیا کام ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ سانس کی نالیوں کو بلغم اور میوکس سے صاف کرتے ہیں یعنی کہ بلغم اور میوکس کو نکالنے کا کام کرتے ہیں یعنی سیکریشنز کو صاف بنا دیتے ہیں اور پھر ان کو ایکسپیل آؤٹ کرواتے ہیں ایکسپیکٹورینٹ کے طور پر جو ڈرگز ہوتی ہیں ان میں گوائی فینیسین ہو سکتا ہے امونیم کلورائیڈ ہو سکتا ہے یا پھر اپی کیک وغیرہ ہو سکتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ ہیں برونکو ڈائلیٹرز جو برونکو ڈائلیٹرز ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے برونکیولز یعنی لنگز کے برونکیولز کی ڈائلیٹرز کروانا ان کا سرفیس ایریہ انکریز کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے فیپڑوں میں میوکس اور جو بلغم وغیرہ ہوتی ہے اس کو لوز ایک تو کرتے ہیں اور دوسرا جب ڈائلیٹرز ہو جاتی ہے تو ان کے موف کرنے کے لیے یعنی بلغم کے موف کرنے کے لیے سرفیس ایریہ انکریز کر جاتا ہے تو جب سرفیس ایری انکریز ہو جاتا ہے تو ایزلی لنگز سے نکل کر اگر ہمارے اپر سپائریٹری ڈریک میں آتا ہے اور پھر یا تو ہمارے موں کے ذریعے یا پھر نوز کے ذریعے یہ سیکریشنز یعنی بلغم اور میوکس وغیرہ جو ہیں وہ باڈی سے ایکسپیل آؤٹ کروائے جاتے ہیں تو برونکو ڈائلیٹرز کا مین کام برونکیولز کی ڈائلیشن ہوتی ہے اس کے طور پر ان میں جو ڈرگز برونکو ڈائلیٹرز کے طور پر سیرپس میں موجود ہوتی ہیں مند میں ایک سالبیٹمول لیو سالبیٹمول یا تربیٹیلین وغیرہ ہو سکتی ہیں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں میوکولائٹک جو میوکولائٹک ایجنٹ ہوتے ہیں وہ میوکس یا بلغم کی کنسسٹنسی یعنی تھکنس اور سٹکنس کو کام کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ جو ہیں لوز ہو جاتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹرنٹس کیا کرتے ہیں اس کو ایکسپیل آؤٹ کروا دیتے ہیں ایرویز کے طور تو میوکولائٹک کے طور پر جو ڈرگز کف سیرپ میں موجود ہوتی ہیں ان میں ایمبروکزول ہو سکتا ہے بروموہیکزین یا پھر سوڈیم سٹریٹ وغیرہ تو پاکستان میں جو ویٹ کف کے لیے سیرپ اویلیبل ہے ان میں کفکول الیکزر جو کہ ایبٹ کمپنی کا پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ میوکولائٹ سیرپ بریٹن ایل جو کہ بیرٹ ہاؤگزنز کمپنی کا سیرپ ہے اسی طرح پریٹن سیرپ جو کہ جی ایس کے کا پروڈکٹ ہے اور یہ انٹی الیرجیک ہوتا ہے ایکسپیکٹورنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ فیروزنز کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہے برونو کول کاف سیرپ یہ بھی ایکسپیکٹورنٹ ہے اور برگیمی خاصی کے لیے استعمال ہوتا ہے میوگو نیل بھی بیرٹ ہاؤگزنز کمپنی کا پروڈکٹ ہے اور بہت اچھا ایکسپیکٹورنٹ سیرپ ہے پلمنول سیرپ جو ہے یہ جی سی سی ایل کمپنی کا پروڈکٹ ہے اور یہ ڈرائی اور ویٹ کاف دونوں قسم کی خانسی میں موثر ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ایکٹی فیڈ پی اور سیرولین اور فائزر کمپنی کا ایک سیرپ کور ایکس ڈی یہ سب ویٹ کاف کے بہت اچھے سیرپ بین ایڈریل ویٹ کاف اور ڈرائی کاف دونوں قسم کی خانسی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ تمام سیرپ بلگمی خانسی کے لیے بیسٹ سیرپ ہیں پاکستان میں اب بات کرتے ہیں ڈوز کی یعنی کاف سیرپ کی کتنی ڈوز لینی چاہیے انفینٹس کو چھے سے بارہ سال کی عمر کے بچوں کے اور بارہ سال سے زائد کی عمر کے افراد کو کتنی ڈوز لینی چاہیے سب سے پہلے تو انفینٹس اور تین سے چار سال کی عمر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو کاف سیرپ ہرگز نہیں دینے چاہیے کیونکہ یہ بچے کی گروت کا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت تک بچے کے انٹرنل سسٹم کی گروت اچھے سے ہوئی نہیں ہوتی تو جو کف سیرپ ہوتے ہیں ان سے آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ان میں ایسی ڈرگز پریزنٹ ہوتی ہیں جو کہ بچے کے انٹرنل سسٹم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں لیکن اگر ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہے اور اگر بچوں کو سیرپ دیا بھی جائے تو ایک چتھائی چمچ دن میں دو سے تین دفعہ آپ دے سکتے ہیں تین سے چار سال کے عمر کے بچوں کو ویسے تو ان کو آپ پہ شہد یا پھر لیمو وغیرہ سے بھی ان کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر سیرپ پریزنٹ کیا گیا ہے تو آپ ایک چتھائی چمچ دن میں دو سے تین دفعہ دے سکتے ہیں چھے سے بارہ سال کے عمر کے بچوں کے لیے ایک چمچ دن میں دو سے تین دفعہ دینا چاہیے اور بارہ سال اور بارہ سال سے زائد کے مر کے جو بالک افراد ہوتے ہیں ان کے لئے ایک یا دو چمت دن میں تین سے چار دفع لینے چاہیے اور چار سے پانچ دن تک آپ کف سیرپس استعمال کر سکتے ہیں یہ تھی ویٹ کف پروڈکٹف کف یا بلگمی خانسی کے بارے میں کچھ معلومات آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیسٹوڑی میں تب تب کے لئے دیجئے اجازت اللہ پا آمان